ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اسٹاڈی فور یو سو گائی جیسا کی آج جو آپ کا ایس ایس سی اسٹینو گرافر کا جو ہے بائیس دیسمبر کا پراثم پالی کا اقزام ہو گیا دوستوں جس کا جو ہے میں آپ کو بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ ایکوریٹ اینسر کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ کس پرکار کے جو آج آپ کے ایس ایس سی اسٹینو گرافر کا جو ہے بائیس دیسمبر کے پراثم پالی کے اقزام میں جو پریشن پوچھے گئے ہیں اس سے پہلے ایک بات اور دوستوں جنہوں نے بھی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس ایس سی سے ریلیٹڈ پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بگل میں ہی آپ کو ایک بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا نیسان بھی دکھ رہا ہوگا تو آپ اسے بھی جو جرور پریس کر دیجئے گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو آپ کا پہلا کوشن یہاں پر آئے تھا دوستوں کہ خانوا کا یود جو ہے یہ کب لڑا گیا تھا تو دیکھیں آج آپ کے یود سے جو ہے دو کوشن پراثم پالی کے اقزام میں پوچھے گئے ہیں ایک تو آپ کا خانوا کا یود پوچھا گیا تھا اور ایک آپ کا پانی پت کا یود جو یہ کس کے مدھے لڑا گیا تھا یہ کوشن بھی جو آج آپ کا پوچھا گیا تھا تو خانوا کا یود جو ہے یہ سولہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو لڑا گیا تھا تو سولہ مارچ پندرہ سو ستائیس آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جاتا بات کر لے خانوا کا یود جو یہ کن کے مدھے ہوا تھا تو یہ بھی آپ کا رکھنا ہے جو خانوا کا یود ہوا تھا یہ بابر اور رانہ سانگا کے مدھے ہوا تھا تو ان کے بیچ آپ کا نام بھی یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پناہ تھا دوستو کہ گدر پارٹی کے ادھیج کون تھے تو دیکھیں گدر پارٹی کی جو استھاپنا ہے یہ 1913 میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو گدر پارٹی کی اگر استھاپنا آگے کے سپٹوں میں پوچھا جائے تو 1913 آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اور اس میں جو ادھیج تھے وہ پانچ لوگ تھے ٹھیک ہے جب گدر پارٹی کے استھاپنا ہوئی تھی تو پانچ لوگ تھے کون کون تھے تو لالا ہردیال تھے سنتو سنگھ تھے سنت بابا ویساگ تنگھ تھے اور بابا جوالا سنگھ تھے تو یہ پانچوں لوگ جو ہے گدر پارٹی کے ادھیج تھے جہاں پہ آپسن میں آپ کا جو ہے سردار سوہن سنگھ دیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو سردار سوہن سنگھ جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کہتا دوستو کہ گوہ کا لوک نریتے کون سا ہے تو دیکھیں آپسن جو ہے بچوں نے مجھے نہیں بھیجا ہے اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ گوہ کے جو لوک نریتے ہیں ایک تو آپ کا دیکھنی ہے ایک آپ کا فگدی ہے ایک آپ کا گومف ہے ایک آپ کا ٹونیا میل ہے اور ایک آپ کا سیگمو ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچوں جو ہے یہ گوہ کے لوک نریتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے جو بھی آپ کے آپسن میں ہوں گے آپ کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا ان میں سے جو بھی آپسن میں ہوں گے وہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو کہ مکس ڈبل بیڈمنٹن چیمپینسیب جو 2020 میں جنوری میں ہوا تھا اس کا آوارڈ جو ایک کس نے جیتا تھا تو دیکھیں مکس ڈبل بیڈمنٹن چیمپینسیب 2020 میں جو ہوا تھا جنوری میں اس کا جو آوارڈ جیتے تھے یہ کلپنا سنگھ جیتی تھی ٹھیک ہے جو کہ لکھناؤں کی رہنے والی ہے تو کلپنا سنگھ جو آپ کا یہاں پر کریکٹ انسر ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ آپ کے جو کرنٹ افیرز آ رہے ہیں وہ مائی 2020 سے پہلے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دوں کہ آپ کے جو کرنٹ افیرز آ رہے ہیں وہ مائی 2020 کے پہلے کے آ رہے ہیں بعد کہ آپ کے کرنٹ افیرز نہیں آ رہے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا ہے دھگی یو این او میں جو ہے بھارت کے استھائی پرتی نیدی کون ہے تو یو این اے کے بھارت کے جو استھائی پرتی نیدی ہیں وردمان میں یہ ٹی ایس تیرو مورتی ہے تو ٹی ایس تیرو مورتی جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ آپ کہتے دوستو کہ ونگ کمانڈر ابنندن وردمان کون سا آوارڈ ملا ہے تو دیکھیں ونگ کمانڈر ابنندن وردمان کو جو ہے یہ ویرچکر پردان کیا گیا ہے تو ویرچکر جو آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کہتے دوستو کہ بھوین ریتھ کہاں کا ہے تو یہ جو دیکھیں بھوین ریت ہے یہ راجستان راج جی کا ہے ٹھیک ہے تو راجستان جو آپ کا یہاں پہ کریکٹین سر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا ہے تو دوستو کی سمبیدان دیوز جو یہ کب منائے جاتا ہے تو دیکھیں سمبیدان دیوز جو ہے یہ چھبیس نومبر کو منائے جاتا ہے تو چھبیس نومبر جو آپ کا یہاں پہ کریکٹین سر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو کی فیفا ورلڈ کپ 2022 جو ہے یہ کہاں پر ہوگا تو دیکھیں فیپا کا ورلڈ کپ 2022 جو ہوگا یہ آپ کا قطر میں ہوگا ٹھیک ہے جو کی آپ کا UAE میں ہے ٹھیک ہے تو قطر جو ہے آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جائے گا اور جتنے بھی آپ کے ورلڈ کپ ہونے والے آگامی آپ کا کھیل ہونے والا کہاں پر آئی ہو جن اس کا کیا جائے گا وہ سارے جو آپ دیکھ کر جرور جائے گا یہاں سے بھی پرشن آپ کے پوچھے جا رہے ہیں 2019 میں جو ہے رسائن کا نوبل پروسکار کسے ملا تھا تو دیکھیں 2019 میں جو کیمیسٹری کے چھتر میں تین وقتوں کو جو ہے نوبل پروسکار دیا گیا تھا ایک تو آپ کے امریکہ کے گوڈ ان اپ کو دیا گیا تھا ایک بریٹین کے جو ہے اسٹینلی ویٹنگم کو دیا گیا تھا اور ایک جو ہے جاپان کے اکیرہ یاسینو کو جو ہے کیمیسٹری کا نوبل پروسکار دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ان تینوں میں سے جو بھی اپسن میں ہوگا وہ آپ کا کریک ٹینسر ہو جائے گا اور یہ تینوں وقتوں کو جو ہے لیتھیم آئین بیٹری بنانے کے لیے جو ہے یہ پروسکار پردان کیا گیا تھا 2019 میں نیکسٹ کوشن آپ کہہ تھا کہ موٹیرہ اسٹیڈیم جو یہ کہاں پر استید ہے دیکھیں موٹیرہ اسٹیڈیم جس کا انہی نام سردار پٹیل اسٹیڈیم بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گجرات راج میں استید ہے تو گجرات جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو کی اکبر نامہ پستک کے لیکھا کون ہے تو دیکھیں اکبر نامہ پستک کے جو لیکھا کے ہیں یہ ابو الفضل ہیں تو ابو الفضل آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا یہاں پر ہے تو دوستو کی رام ویلاس پاسوان جن کا حالی میں جو ہے نیدن ہوا تھا اکٹوبر دوہجار بیس میں ٹھیک ہے وہ جو ہے کس منترالے کے منتری تھے تو رام ویلاس پاسوان جو ہے یہ خا دیوام سارواجنک منترالے کے جو ہے منتری تھے ٹھیک ہے تو خا دیوام سارواجنک منترالے جو آپ کا یہاں پہ کریکٹ ہو جاتا نیکسٹ آپ کا یہاں پر ہے تو دوستو کی پنچائتی راج جو ہے یہ کس بھاگ میں ہے تو دیکھیں یہ جو پنچائتی راج ہے یہ بھاگ نو میں ہے تو بھاگ نو آپ کا یہاں پر کریکٹ انسر ہو جائے گا اور یادی آگے کے سپٹوں میں پوچھا جائے کہ پانچائیتی راج جو ہے یہ کس انوچید میں ہے تو انوچید 243 پھر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کا جاتا کہ میسل اوباما کی پوچھتہ کا نام پوچھا گیا تھا تو دیکھیں میسل اوباما کی جو پوچھتہ کا نام ہے وہ بیکمنگ ہے ٹھیک ہے تو بیکمنگ جو آپ کا یہاں پر کریکٹ ہو جاتا پانی پت کا پرثم یود کن کے مد دیوا تھا تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پانی پت کا جو پرثم یود ہوا تھا یہ بابر اور ابراہم لودی کے بیچ ہوا تھا جس میں ابراہم لودی کی بوری طرح سے ہار ہو گئی تھی اور بابر جو ہے اس میں ویجائی رہا تھا تو بابر اور ابراہم لودی آپ کا کریکٹ ہو جاتا بات کر لیں پانی پت کا پرثم یود کب لڑا گیا تھا تو یہ 21 اپریل 1526 کو لڑا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو کی بھیم ندی جو ہے یہ کس کی سائق ندی ہے تو دیکھیں یہ جو بھیم ندی ہے یہ کرشنا ندی کی سائق ندی ہے تو کرشنا ندی جو ہے آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جاتا ہے نیکسٹ آپ کا ہے تو دوستو کی نٹال بھارتی کانگریس کی جو ہے استھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی یا تو آپ کا نیسنل بھارتی کانگریس پوچھا گیا تھا یا پھر نٹال پوچھا گیا تھا تو دیکھیں نٹال بھارتی کانگریس کی جو اسطحپنا ہے یہ مہاتمہ گاندی کے دوارہ کیا گیا تھا تو مہاتمہ گاندی آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جائے گا اور اس کی جو اسطحپنا کب کی گئی تھی تو اٹھارہ سو چورانوے اسوی میں کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کا ہے تو دوستو کی ڈبلو آئی پیو کا جو مکھیالے کہاں پر ہے تو دیکھیں ڈبلو آئی پیو کا جو مکھیالے ہے یہ جینیوہ سوڈجر لینڈ میں ہے تو جینیوہ جو آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جاتا آپ کو جو کمنٹ میں جواب دینا ہے دوستو کی ڈبلو آئی پیو کا جو ہے فول فرم کیا ہوتا ہے اس کا جو آپ کو کمنٹ باکس میں جرور جواب دینا ہے نیکسٹ آپ کا یہاں پر رہا تھا کہ مکرتی نیشنل پارک جو ہے یہ کہاں پر استثیت ہے تو دیکھیں جو مکرتی نیشنل پارک ہے یہ کیرل راج میں استثیت ہے تو کیرل جو آپ کا یہاں پہ کریکٹینسر ہو جاتا راشت پتی جو اپنا دیاگ پتر کسے دیتے ہیں تو دیکھیں جو راشت پتی ہوتے ہیں اپنا دیاگ پتر جو ہے اپ راشت پتی کو دیتے ہیں تو اپ راشت پتی جو آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا ہے تھا کہ بنگال بیبازن جو یہ کب ہوا تھا تو دیکھیں بنگال بیبازن جو ہے یہ 1905 اسوی میں ہوا تھا تو 1905 جو آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جاتا اور اس سمیہ جب بنگال بیبازن ہوا تھا اس سمیہ جو کون تھے تو واسرہ جو تھے وہ لارڈ کرجن تھے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بنگال بیواجن کے سمیہ جو ہے واسرہ کون تھے تو لارڈ کرجن آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جائے گا تو اتنے کوشن جو ہے بچوں کے دورہ ہنڈیٹ پرسنٹ ایکوریٹ کوشن نہیں ملا ہے اس کے علاوہ کوئی کوشن آپ کو یاد ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتا دیجئے گا میں سیکنڈ سیپٹ والے ویڈیو میں جو انکلوڈ کر دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک تھانکیو all the best